ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا آپ نے میری ویڈیو میں اکثر دیکھا ہوگا کہ میں کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کے آتا ہوں جو یونیک ہوتی ہے اور آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھئے دوستو یہ دو وائر ہے جس کو الگ الگ ہم وائر کئی بار لے کے آتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں مطلب دو کا ہم ایک وائر بنائے جو کیونکہ ہم جو بھی کنیکشن دیکھتے ہیں اس میں دو وائر ہوتی ہے یا تین وائر ہوتی ہے تو اس کے لئے دیکھئے میں نے یہ کیا جگاڑ یا کیا لگایا ہے کہ میں نے دیکھئے میرے پاس فیویک ویک پڑا تھا اور یہ وائر دو الگ الگ پڑی تھی ویسٹ میں ہی تھی ویسٹ سے میں اس کو ایک یوسفل چیز میں کنورٹ کرنے جا رہا ہوں تو یہ دیکھئے جگہ جگہ میں اس کو فیویک ویک کی مدد سے چپکا رہا ہوں دوستو کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا آپ فیویک ویک لے کے آتے ہیں اور اس کو اگر چھوڑ دے کچھ دن تک تو وہ جم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے فیویک ویک کا ریٹ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے پانچ روپے کا آتا ہے اب اس کی مدد سے آپ وائر کو اس طرح سے جوائن کر کے پوری لمبی وائر دو وائر والی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے مرپا ویس تھا میں نے اس کو جوڑ جوڑ کے اور لمبی وائر میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کو جگہ جگہ چپکا دیا بہت ہی آسان ہے دونوں وائر کو واپس پکڑ کے بیچ میں آپ دو دو تین تین بون ڈال کے اور اس کو اچھے سے آگے پیچھے دبا کے رکھ سکتے ہیں اب یہ ترانت ہی سوک جاتا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے دوستو یہ جو ہے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو بیچ بیچ میں آپ سیلو ٹیپ لگا سکتے ہیں تب کے بعد مطلب جو بھی مٹیریل ہو اس کو ایک یوسفل طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اب جو یہ وائر ہم نے بنی ہے اس کو ہم ایک بورڈ میں لگائیں گے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بورڈ کا کنیکشن بھی کس طرح سے کیا جاتا ہے بورڈ کا کنیکشن کرنے کے لیے ہم اس کے دونوں پیج کھول لیں گے دوستو دکت کیا ہوئی ہے کہ اس کے اندر جو ہماری وائر ہے وہ خراب ہو گئی ہے اب اس میں ہم نیا وائر جو ہم نے ابھی بنایا ہے اس کا کنیکشن کریں گے اور ساتھ ہی یہ بھی سیکھیں گے کہ اس بورڈ میں وائر کا کنیکشن کس پرکار سے کیا جاتا ہے تو دیکھئے دوستو اس میں جو دو وائر آئی ہے اسی کا ہم کنیکشن کریں گے اس میں جو دیکھئے یہ ریڈ والی وائر ہے یہ ریڈ والی وائر کو ہم نے کیا کیا ہے دونوں جو ٹری پنٹ پلک تھا اس کے دونوں کناروں میں دیکھئے ایک اس کنارے میں ہے اور ایک جو دوسرے کنارے میں ہیں ان دونوں کناروں میں آپس میں جوئن کر لیا ہے اور کسی ایک اور جو دوسرا والے ہیں اس کو ہم نے ایک سوچ کے ساتھ اور جو اس طرف والا جو ہے اس طرف والا جو ہے اس کو دوسرے والے سوچ کے ساتھ یہ کنیک کر دیا ہے تو یہ بہت ہی آسان کنیکشن ہے آپ اس کو دیکھ کے بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ادھر والا آپ ایک سائیڈ والا ایک سائیڈ کے سوچ میں دوسرے سائیڈ والا دوسرے سائیڈ کے سوچ میں کنیک کر دیجئے اور جو باقی دونوں بچے ہوئے ہیں ان کو آپس میں کنیک کر دیجئے اس طرح سے آپ کا ٹو پن پلک کا سرکٹ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا اب اس میں آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ہم نے جوڑا اس کو اچھے سے وائرنگ کر کے اور جو ہم نے وائر لیا ہے وائر میں سے ایک وائر کو آپ صاف کر کے چھیل کے اور جو آپ لگا رہے تھے جو دونوں آپس میں کنیک کیا تھا اسی کے پن میں ان دونوں وائر کو کنیک کر دینا ہے یعنی جو مین لائن آئی ہے اور جو دونوں ہم نے آپس میں کنیک کیے ہیں سیرو کو اس کو اس سوچ میں جوائن کر کے اندر کنیک کر دینا ہے آپ چاہیں دونوں کو ایک ساتھ جوائن کر کے اندر ڈال کے اور پیچ لگا سکتے ہیں یا پھر ایک رائٹ سائیڈ سے اور ایک لیفٹ سائیڈ سے اس طرح سے دونوں کو لگا کے تو بھی بھی پیچ لگا سکتے ہیں تو ایک دیکھئے ایک ہم نے اس طرف سے لگا دیا ہے دوسرا ہم اس کو دوسری طرف سے لگا دیں گے لگانے کے بعد ہم یہ ریڈ والی وائر کو پیچ کس کی مدد سے ٹائٹ کر دیں گے اس طرح سے دیکھئے ہمارا جو مین لائن کا ایک کنیکشن کا وائر کا کنیکشن ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس طرح سے دیکھئے ہمارے پاس دوسری والی یلو والی وائر بچتی ہے جو کی مین لائن کا کنیکشن ہے اب اس کو کنیک کرنے کے لئے دیکھئے دوستو اس کو کنیک کرنے کے لئے بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک تو ہم نے جو شوکٹ ہے اس کے اندر کنیک کر دی ہے دوسرا جو ہے ہم سوچ کے اندر کنیک کریں گے اب سوچ کے اندر کون سے کنیک کرنا ہے دیکھئے دوستو نیچے والے حصے کو سوچ کو تو ہم نے شوکٹ سے کنیک کر رکھا ہے اور اوپر والے سوچ کے دونوں حصے کو آپس میں دیکھئے دیکھئے یہ اوپر والے دونوں حصے آپس میں بھی connected ہے اور یہ جب ہم وائر لگائیں گے تو یہ اوپر والے حصے میں کسی ایک میں لگا دیجئے اور دونوں باقی دونوں میں وہ آپس میں connected already ہے تو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم پیچکس کی مدد سے آپس میں connect کر دیں گے اس طرح سے دیکھئے دوستو یہ ہمارا لگ بھگ پوری طرح سے تیار ہے connection کو اچھے سے tight کر دیجئے tight کرنا کیوں ضروری ہے کیونکہ دوستو اگر tight نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے کہ sparking ہوتی ہے اور ہمارے جو switch ہے وہ جلدی جل جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں تو یہ چیز بھی دھیانکنے والی بات ہے کہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے switch آئے دن جلتے پھوکتے رہتے ہیں تو اس کا ایک کارن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو پیچ لگائے ہوں کہیں بھی چاہے آپ کے گھر میں ہے یا کہیں بھی ہو وہ اچھے سے tight نہ کیے ہو lose ہونے کی وجہ سے اس parking ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے switch جو ہے آئے دن جلتے رہتے ہیں اور آپ کو بدلنا پڑتا ہے اس کو دیکھئے دوستو بورڈ کے اندر سے نکال کے ہم نے میں نے ایک جو گارڈ بنایا ہے اور پیچھے کی طرح سے ایک تار کو باندھ کے اور tight کر دیا ہے تاکہ اگر بورڈ میں سے تار کھجے بھی تو وہ باہر کی طرف نہ نکل پائے اب اس بورڈ کو ہم اوپر کی طرف سے بند کر دیں گے اس کو بند کر کے ہم پیچ لگا لیں گے دیکھئے ہمارا connection بلکل تیار ہے ready ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے کی طرف سے کھینچ کے میں اس کو وائر کو بورڈ کے ساتھ اچھے سے باندھ دے رہا ہوں تاکہ اگر کوئی کھچاو بھی پڑے تار کے اوپر تو وہ باہر کی طرف بورڈ میں سے نہ نکل جائے اس طرح سے آپ اپنا دماغ لگا کے کسی کئی طرح کے جگار یا کئی طرح کے انویشن کر سکتے ہیں دیکھ ستو میری اس چینل پر کافی ویڈیو ہیں جو پرانے سبسکرائبر وہ جانتے ہوں گے کہ میرے ہر ویڈیو میں کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے تو اس طرح سے آپ دیکھئے اس کے اندر بھی آپ کو جرور کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو اور پسند آئی ہو اور کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے شاند شیئر جرور کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ اور آپ کس طرح کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں دوستو اس کو ہم نے ڈھککن بند کر لیا ہے ساتھ میں واپس پیچ لگا دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیں گے اب یہ جو ہے یہ ہمارا بورڈ آلموسٹ تیار ہے بلکل اب اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بس اس کا پیچ لگا کے اور اس کو اچھے سے ٹائٹ کر دیجئے تو میں دوستو بتا رہا تھا کہ ہمارے جو چینل پر انہیں ویڈیو ہیں اس میں آپ نے کئی جوگار دیکھے ہوں گے جیسے کی ایک ہمارا الیکٹریکل کا جو بورڈ کے اندر کا جو جو بورڈ گل جاتا ہے یا جو کھارے پانی کی وجہ سے یا سیلن کی وجہ سے بورڈ کے اندر کے بھی جو پیچ گل جاتے ہیں اس ویڈیو کو بھی لوگوں نے بہت پسند کیا ہے تو ایک بار آپ اس بو بی چینل پر جا کے جرور دیکھیں اس میں بھی کس طرح سے ہم نے ایم سیل اور ایک پیچ والے پلاسٹک کے پیچ کی مدد سے ہم نے لگ بھگ ہجاروں روپے بچائے ہیں صرف بیس روپے کا خرچہ آیا ہے تو وہ ویڈیو میں بھی لوگوں کو بہت پسند آیا ہے تو وہ بھی آپ ایک بار جا کے جرور دیکھیں ساتھی پردے کا ایک ویڈیو ہے جو کچھ ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو لوگ بہت پسند کیا ہے اور کمنٹ کیے ہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھئے اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آتا ہو تو آپ ہمیں ایک بار کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دیکھئے دوستو یہ ہمارا لگ بھگ تیار ہے اور اس بورڈ کو ہم اوپر سے کور کر دیں گے کور کرنے کے بعد اب جو ہے ہمارا لگ بھگ بورڈ تیار ہے بورڈ تیار کر لینے کے بعد ہم اس کی جو وائرنگ ہے اس کی وائرنگ کا کنیکشن جو پلک کے ساتھ کر کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو ہم پلک میں لگاتے ہیں پلک کی کنیکشن کی بھی ایک ویڈیو جو ہے ہمارے چینل پر پڑی ہوئی ہے جس کو آپ جا کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں بٹ اس کے اندر بھی میں آپ کو پلک کا کنیکشن کر کے دکھاؤں گا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارا پہلے والا کا پلک ہے اس کے اندر آپ سارے پیچ نکال لیجئے پیچ نکالنے کے بعد بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو ڈیٹیل میں بڑھیا سے دیکھ کے اور سمجھنا ہے تو آپ ہمارے چینل پر جا کے دوسرا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے پیچ جو ہے اچھے سے نکال لیجئے جو بھی پیچ ہیں کھول کے نکالنے کے بعد اس کے اندر کا جو بھی وائر ہے اس کو نکال کے اور اس کے اندر جو ہم نے نئی ابھی وائر جو لگانے ہیں جو یلو والی اور ریڈ والی آپ کو دکھ رہی ہے اس کو اچھے سے لگا کے اور ٹائٹ کر لیجئے دوستو جروری ہے کہ کنیکشن لوز نہیں رہنا چاہیے کیونکہ میں نے آپ کو وہی بات پتائی ہے کہ اگر کنیکشن لوز رہا تو یہ جو شوکٹ ہے اور ہمارا جو پلک ہے اس کو جلنے کا خطرہ رہتا ہے سپارکنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ جل جاتا ہے آئے دن اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہے تو آپ لوگ کو سمجھ نہیں آتا ہوگا کئی بار کیا کھر ہمارا یہ شوکٹ جو ہے جل کیوں جا رہا ہے اور ہمیں بار بار بدلنا کیوں پڑھ رہا ہے تو اس کا ایک کارن یہ بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے ٹائٹ جرور کر دیجئے گا ٹائٹ کرنے کے بعد اوپر سے جو ہے آپ پلک لگا سکتے ہیں اور پیچ لگا کے اس کو اوپر سے بڑھیا سے پلک لگا دیں گے دوستو بہت ہی آسان ہے بہت ہی سمپل ہے اور کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو جرور مل رہا ہے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو تو پھر میں ایک بار کہوں گا کہ اس ویڈیو کو ایک بار لائک اور شیئر جرور کیجئے گا اور ہمارے چینل پہ جا کے آنے ویڈیو دیکھئے جو کی کچھ نہ کچھ انفرمیشن آپ کو جرور دینے والی ہے یہ ویڈیو میں نے بہت ہی سمپل اور بہت ہی ساتھرند طریقے سے بہت ہی تسلی سے بنائی ہے اس میں زیادہ کٹنگ وغیرہ نہیں کی ہوئی ہے اسی لئے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کچھ سمجھنے کو مل رہا ہے تو یہ بہت ہی میرے لئے خوشی کی بات ہوگی اب یہ دیکھئے دونوں کنیکشن میں نے کر دیا ہے تیسرا جو ہے ابھی ہمیں اس میں جرورت نہیں ہے ویسے اگر پاور کا کنیکشن آپ کر رہے ہیں تو تین وائر کا کنیکشن ضرور کیجئے فیلحال میرے کو اس میں کوئی ہیوی چیز نہیں چلانی کوئی پاور پلک نہیں چلانا یا کوئی اے سی یا گیزر یا کس طرح کی چیز نہیں چلانی تو میں نے اس میں سمپل دو وائر سے ہی کام چلا لیا ہے لیکن جب بھی کبھی آپ ہیوی وائر یا ہیوی کنیکشن چلائیں جیسے اے سی ہو گیا گیزر ہو گیا یا ہیٹر ہو گیا تو آپ تھری پین کا کنیکشن ضرور کریں اب دیکھئے دوستو یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بورٹ اور یہ پلک اب یہ بلکل ہمارا بلکل فٹ ہے ایک دم اب اس کو ہم ایک بار ٹیسٹ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں وائر کو ہم لوگ شوکٹ میں لگا کے اور چلا کے دیکھ سکتے ہیں کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے اب اس کے لئے ابھی فیلحال میرے پاس اور کچھ تو ہے نہیں میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کو ہم اس میں کنیک کر کے اور چیک کر کے ایک بار دیکھتے ہیں کیا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو دیکھئے دوستو ہم نے ہم نے جو ہے یہ اپنے بورڈ کے اندر اپنے بورڈ کے اندر یہ پریس کا جو وائر ہے اس کو لگا دیں گے اور اون کر کے ایک بار دیکھتے ہیں کیا یہ کام کر رہا ہے تو دیکھئے دوستو ہماری لائٹ جل گئی ہے پریس کی اون کرتے ہی موسیقی موسیقی